الحمدللہ رب العالمين ملعاقبتل المتقرم الصلاة والسلام علیہ السلام والنبیاء والمسلین والحمدللہ رب العالمين مزید سامیاد آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کا جو عنوان یومِ عرفاء کی نماز روزہ اور دعا کی خزید ہے اس دن کے اندر قدر جو دعا مانگتا ہے نمازیں پڑھتا ہے نوافل پڑھتا ہے دعائیں مانگتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کو کتنا عجر عطا فرماتے ہیں اللہ پاک نے حدیث پاک میں نزول الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا جو شخص عرفاء قدید کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو روایت حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرو کر رہے ہیں حدیث پاک کہ حدیث پاک میں عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں اور یہ درس جو ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے دن زہر اور اثر کے درمیان زہر اور اثر کے درمیان چار لکتیں اس ترقیب کے ساتھ پڑتا ہے کہ ہر لکت میں صور فاتح ایک بار اور صور اخلاص پانچ بار تو ہر لکت کے اندر اگر اسی طرح چار لکتیں وہ پڑتا ہے ایک بار صور اخلاص ایک بار صور فاتح اور پانچ بار سوئے کلاس اور چار دیکھتے ہیں ایک سلام میں پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لئے ہزاروں نیکیاں جناں لکھ دیتے ہیں جس کو حکم دیتے ہیں اس کے لئے ہزاروں نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور پھر پھر جو قرآن کی اس کے اندر تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کے ہر ہر لفظ کے ایمز جنت میں اللہ پاک اس کا مرتبہ اتنا اونچا کرتا ہے جو تلاوت کرتے ہیں سورہ خلاص کی اس کے اندر نفلوں کے اندر تلاوت کرتا ہے ویسے اس دن میں تلاوت کرتا ہے قرآن میں جید کی عرفہ کے دن تو اللہ پاک ہر ہر لفظ کے ایمز جنت میں اس کا مرتبہ اونچا کر دیتے ہیں اونچا کر دیتے ہیں اور جس کی مسافت پانچ برس کی مسافت کے برابر ہوگی پانچ سال تک جس نے جناب سفر کیا اور اس کے برابر اللہ پاک اس کو عجر عطا فرمائے گا اور پھر قرآن مجید کے ہر حرف کے ایمز اللہ تعالیٰ ستر ہوریں اس کو عطا فرمائیں گے اور ہر ہور کے ساتھ اللہ پاک ستر خوان موٹی اور یاکوٹ کے جو ہوں گے اور ہر خوان میں یعنی کہ ہر خوان ہر کھانے میں ہزار رنگ کے کھانے ہوں گے اور جو ستر ہزار رنگ کے گوش کے ہوں گے کہ انسان کو گوش پسند ہے نا گوش پسند ہے تو وہاں پر ستر ہزار رنگ کے گوش یعنی کہ ستر ہزار جناب طرح کا گوش بنا ہوا ہوگا وہ اللہ پاک togeth کی میمان نوازی کہیں گے اور کھانے میں برف کی طرح سرد اور ہر خوان میں ہزار رنگ کے کھانے گئے یعنی کہ ہزار طرح کی کبھی کسی ہوتل میں جاتے ہیں نا تو ہوتل میں ب gram سسٹم جن رہے ہیں تو یہ کیا ہے اللہ کی میمان نوازی ہے اللہ پاک کی میمان نوازی اور اللہ پاک کی میمان نوازی اس طرح مندگی کرنے ہزاروں طرح کہ اللہ پاک فرماتے کہ اس کے لئے کھانوں کا احتمام کروں گا اور کھانے کا احتمام ہوگا اور پھر اٹھانے میں شہد کی طرح جنا میٹھی چیزیں اور خوشبودار چیزوں کا بھی احتمام ہوگا اور وہ چیزیں جو آگ میں نہیں پکی ہوں گی لیکن عزیز بہت ہوں گی بندہ کھائے گا دلت اٹھانے کے لئے مسے اٹھانے کے لئے اور اللہ پاک اس طرح کی نعمتیں بندے کو دے گا اس طرح کی نعمتیں بندے کو دے گا کہ بندہ حیرام ہو جائے گا کہ مولا میں دلیا میں اگر مزید کچھ اور کر آتا اور کچھ کر آتا تو میرے بھی یہ کتنا اچھا ہوتا کہ جو ان دنوں میں خوب اپنے رب کو منائے گا رو رو کے عبادتوں میں روزے میں اپنے اخلاق کو سمارنے میں جو اب بنائے گا اللہ پاک اس کو اتنی زیادہ اللہ پاک برکات عطا فرمائی گا اور پھر رسول سیدہ شیخ عبدالقادر جنانی اس کے اندر انہیں تو طالبین کے اندر ایک اور کیسے پاک برمائیت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر علیہ السی مدی اللہ تعالیٰ سے برمائیت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانچ دعائیں عطا فرمائیں اور یہ دعائیں حضرت عبر جبرائی لے کر آئے اور حضرت عبر عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ یہ جو پانچ دعائیں مانگیںoret واللہ تعالیٰ کو جنہِ حجّہ کے پہلے عشرہ کی تبادت سے بڑھ کر کوئی هذاات پسند نہیں تو یہ پانچ دعائیں جو مانگے کا اللہ پاک اس عشرہ ذنہ حجّہ کی عبادت کے برابر اس کو عجل عطا فرمائیں گے اس دن میں جو یہ پانچ دعائیں مانگے کا اللہ پاک ان کو ان دعائیں کا بھی اللہ پاک سمر عطا فرمائیں لیں عشرہ ذنہ حجّہ کی مبادر التہلی دوا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لم لہو الملک ولہو الحمد يحلی و یمید بیادی بیادی ہلقیل وہو علا کبھی شیئی برنی الدوسی دوا اشہد واللہ الہ الا خیلی اللہ وحدہ لا شریق لا الہم واحدا سملا لم يتقف ساہبتا ملا بلدہ التیسی دوا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ لہو الملک ولہو الحمد جفلی و یمید بیادی ہلقیل وہو علا كل شيء کبھیل التیسی دوا حسبي اللہ و کفا سمی اللہ لمن دعا ليس برا اللہ المنتحا اور پانچ گی دوا اللہم لکا الحمد کما تکولو و خیر مما تکولو اللہم لکا سلاتی منوسکی و محیاجا و مماتی و لکا یا ربی تو راسی اللہم انہی اعند بکا من عذاب الکابر و من شیطات امر اللہم انہی اسعالوکا من خیر ما تجری لکے لکا یہ جو پانچ دعایں اس دن مانگے گا تو اللہ پاک نے اس علیہ السلام کو یہ اطاع فرمائی جğlدی صلی اللہ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے سوال کیا کہی تھا کہ جو شخص ان دعاوں میں سے کوئی دعا مانگے تو اس کو کیا سواب اللہ اطاع کریں کیا سواب اطاع کریں تو اس علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو شخص پہلی دعا ایک سو بار پڑے گا اس دن دنیا میں کوئی شخص اس کا عمل اس کے عمل سے بہتر نہیں ہوگا اس دن کوئی عمل اور کرے گا اس سے بڑے تو کوئی عمل نہیں کچھ دعا یہ مانگے گا کوئی اور عمل کی اتنے عجل نہیں ملے گا جتنے اس کا ملے گا اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام آئے عمال میں ہزاروں لیکیوں اسی دعا پڑھنے سے ہزاروں لیکیوں لیکیوں اور تیسری دعا جو ایک سو بار پڑے گا آسمان دنیا کے ستر فرشتے ستر ہزار فرشتے اترتے اور وہ ہاتھ اٹھا کر اس شخص کی رحمت کے لیے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے جو سو مردبہ اس کو جو دعا کو پڑتا ہے اور پھر اگلی دعا کہ جو مردہ چونتھی دعا ایک سو بار پڑے گئے یعنی کہ ہر دعا کو سو سو بار مانگنا ہر دعا کو سو سو بار مانگنا اور جو فرشتہ جو مانگے گا جو بندہ تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کی طرف نظرِ گرم فرماتے ہیں اور پانچ دی دعا جو مانگے گا اللہ پاک اس کو سواب عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے اس کی دعا کو قبول فرمایا یعنی کہ دعاوں کی یہ قبولیت کی جو لمحات ہیں تو ایسی دعایں مانگی جائیں دعایں اللہ پاک سے مانگی جائیں اور ایسی دعایں جن کے اندر اس کی علومییت کا ذکر ہے اس کی بہدانیت کا ذکر ہے ایسی دعایں مانگی جائیں اور پھر یومِ عرفہ کی مخصوص دعایں اور بھی ہیں کہ ایک صندق کے ساتھ حضرت علی مردزا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربائے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا کہ عرفہ میں اس دعا سے افضل کوئی کال یا عمل نہیں ہے جو ہمیں عرفہ کر دی اس دعا کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ نصیب ہوتی اور حضرت علی مردزا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا کہ جو شخص عرفات میں کبلہ روح کھڑے ہو گئی یہ دعا مانگے تو دعا مانگنے والوں کی طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر دین بار تین بار دونوں ہاتھ پھیلا کر پھر یہ دعا مانگے اور پھر سو بار سو بار جو نہ یہ کہے کہ تین بار لبیت فرماتے ہوئے پھر اس سو بار 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 یہی انفاظ دہرائے تین بار لبائیک اللہم لبائیک لبائیک لا شریق لکا لگائیک ان الحمد والنعمد لا قبل لا شریق ح Turns یہ دین مرتبہ پڑھتیا اور اس کے بعد اشهادو اللہ الیہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ Ek족 و lev الحمد يوہیی وهمید بیدہی الخیب بہو علا کل شئیب قدی ایک سو مرتبہ پھر سو مرتبہ جو کوئی سو مرتبہ اس کو پڑھ لے گا تو فرمایا کہ اس کے لئے بھی کیا ہے کہ اللہ پاک قادر ہے قدیر ہے کہ اللہ پاک اور پھر آگے فرمایا کہ اس کو تین سو بار اور پھر صرف آتیہ پڑھیں اور ہر بار صرف آتیہ میں بسم اللہ الرحمن کے ہم ضرور پڑھنے اور آمین کہنے کے بعد پھر سو بار سورہ خلاص پڑھیں اور سو بار پھر دوید کار پڑھنے جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے تو فرشتے اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ انہوں نے میرے گھر کی طرف روح کیا اور میری بزرگی بیان کی ہے میری جونا میری پاک کی بیان کی ہے میرے فرشتوں آپ دیکھو کہ میں اس کی بکش شومت فرد فرما دوں یعنی کہ اللہ پاک کو جو ہاتھ پاک کو اتنی زیادہ پسانتے ہیں کہ اللہ پاک بندے کی جونا ان چیزوں پر بندے کو بہتری نجر عطا فرماتے ہیں بہتری نجر عطا فرماتے ہیں اور بھل عرفہ کے دن کی ایک اور دعا کہ زیادہ تر یہ دعا مانی جائے ربنا آتینا فتنیا حسنتم و فیل آخرت حسنتم باتی نازا بننا یہ دعا پسانت کے ساتھ ماننے جائے تو جتنی زیادہ بندہ دعائیں مان سکتا ہے اتنی ہی مانگیں اتنی ہی زیادہ مانگیں دیکھو اور کاموں کرنے کے لئے انسان کچھ نہ کچھ طریقے عزماتا ہے عزمتا ہے کچھ نہ کچھ تیاریاں کرتا ہے جسید آتی یہ تیاریاں کرتا ہے شادیاں کرنی ہیں تیاریاں کرتا ہے شادیوں کے لئے تیاریاں کرتا ہے انتحانات آتے ہیں اس کے لئے تیاری کرتا ہے یعنی اعیان کے لئے بھی تیاری کرتا ہے کسی حلال اللہ والے کا کہنا ہے کہ جب زلحجہ کے پہلے دس دن اور خاص طور پریوں میں عرفہ کریب ہوتے ہیں تو مجھے کوئی اللہ کا بندہ وہ کہتا ہے کہ مجھے سباس دیان وہ ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں مجھے یاد آ جائے تو وہ کہتے ہیں وہ مجھے یاد جو نا نوجوان وہ یاد آ جاتا ہے اس کو وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نا جرمن نوجوان تھا اور وہاں پر ایک کمپنی نے اس کا مقابلے کا وہ اعلان کیا ایک کمپنی نے اعلان کیا تو اس کے اندر انہوں نے کمپنی والوں نے کہا انہوں نے اجازت دی کہ جو ایک سو پچاس سیکنڈ میں سے اس مارکٹ میں داخل ہوں گے اور جو سامان اس کمپنی میں سے بخوا کے ایک سو پچاس سیکنڈ کے اندر لے جانا چاہے وہ لے جائے داخل ہو تو اس کمپنی کے اندر اور جو مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا سامان اٹھا کے لے جانا چاہے وہ لے جا سکتا وہ کہنے لگا کہ وہ جو نا یہ جو نا نوجوان تھا جرمن نوجوان اس میں کیا کیا کہ اس کا دماغ جو نا وہ بہت کام کرتا تھا وہ بہت کام کرتا تھا اور بہت سارے لوگ آئے وہ کمپنی کے اندر داخل ہوئے لیکن یہ آیا اور یہ آیا کہ اس کا ایک نوکھا طریقہ تھا سباستیان یہ شخص کا اس کا ایک انوکھا طریقہ تھا اور انوکھا طریقہ اس کا کیا سا تھا کہ اس نے کیا کیا یہ سامان اٹھائے اور کون تورسہ سامان مہنگے سے مہنگا مہنگے سے مہنگا جو لیپڈاپ تھا اس نے وہ اٹھایا اٹھا کے ساڑ پر دیا موبائل اٹھا کے سائڈ پہ کیا جو مہنگی پروڈیکٹ تھی مہنگی پروڈیکٹ تھی وہ اٹھائیں مہنگی پروڈیکٹ اٹھا اٹھا کے اس نے سائڈ پہ کی اٹھا اٹھا کے اس نے سائڈ پہ کی مہنگی پروڈیکٹ اور اٹھا اٹھا کے تیزی تیزی سے اٹھا اٹھا کے باہر دیکھتا گیا باہر دیکھتا گیا تیزی تیزی سے یہ نکی ایک سو پچاس سیکنڈ اس تک باہر آئیم تھا مہتنے میں اس نے جتنی بھی مہتنے چیزیں تھی وہ اس نے نکال کے پائے رکھنے تھے اور وہ کہنے لگے لوگ اس کی طرف دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ اور لوگ ہیں جو عام سیسیزوں کو ہاتھ پر آگئے ہیں جیسے جیسے ان کو جو کچھ نظر آرہا ہے اور وہ اکھا اٹھا کے ایک سائٹ پر رکھتے چلے جا رہے لیکن یہ شخص ایسا ہے کہ مہتنے چیز اکھا اٹھا کے رکھ رہے ہیں جب اپنا ختم ہوا اس نے کافی ساری مہتنے کی مہنگی اٹھ میں جو تھے باتی ساری مہنگی جو اٹھے سے موٹ کا آگئے اس نے سائٹ پر رکھتے اور رکھنے کے بعد پھر لوگوں نے اسے میڈیا نے اسے انٹرویو دیا اور لے کے پوچھا کہ بھئی بتات اسے تو اچھے کیسے پتا چلا اور تنہیں اتنے کام ٹائم کے اندر اتنا مہنگا مہنگا سامان کٹھا کیا اتنا مہنگا سامان تنہیں انترے کام ٹائم کے اندر تنہیں کٹھا کیا کیسے کٹھا کر لیا تنہیں اس کا وہ کہنے لگ ابھی بات یہ ہے کہ جس دن سے جس دن سے یہ اعلان ہوئا تھا نا میں اس دن سے اس کمپنی کا وزر کرتا رہا وزر کرتا رہا آتا رہا اور دیکھتا رہا کہ میں کس میں کی یہ تک کس کس جگہ پر پڑھ لیا کہتا کس کس جگہ پر پڑھ لیا مہنگی ایٹم کہاں کہاں انہوں نے رکھ لیے بس اسی کو میں اسی کو سرچ کرتا رہا تو جس دن وہ مقابلے کا دن تھا میں نے آ کے مجھے پتا تھا کہ یہ فلا فلا چیز کس کس جگہ پر پڑھ لیا کہاں پڑھ لیا مپائل کہاں پڑھ لیا جو جو چیز تھی مہنگی پروڈکٹ تھی کہاں کہاں پڑھ لیا کہنے لگا میں اس کو کھاتا یا کھا تھا اور مجھے پتا چل گیا اور اتنے کم وقت میں اس نے انتیس ہزار یورو انتیس ہزار یورو کی چیزیں مہاں سے یورو اس وقت ان کا ان کی جو کرنسی ہے اس کرنسی کے مطابق اس نے اتنا سامان کٹھا دیا صرف ایک سو پیچاس سیکنڈ کے اندر وہ کہتا ہے ایک سو پیچاس سیکنڈ کے اندر اتنا سامان اس نے کٹھا کرنی گے اب کٹھا جو بکر لیا تو وہ کہنے لگا یہ نوجوان جو اللہ واللہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس نوجوان کے اوپر اتنا لشک آیا میں نے کہا کہ اس نے دنیا کے مال کو کٹھا کرنے کے لیے اتنی تیاری کی ہے اتنی تیاری کی ہے اتنی تیاری کی ہے تو ہم اپنے ان دس دنوں کو مجھے اشرت لہجہ کے یہ جدیل یاد آ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان دس دنوں کی ہم تیاری کیوں نہیں کر سکتے اس نے اتنے تھوڑے ٹائم کے اندر تیاری کر کے اتنا مال کٹھا کر دیا ہم ان دنوں میں تیاری کر کے اپنے اللہ کو کیوں نہیں منا سکتے نیکیوں کا زخیرہ کیوں نہیں کٹھا کر سکتے اس کی رحمت کو کیوں نہیں کٹھا کر سکتے کیوں نہیں کٹھا کر سکتے تو ان دنوں کے اندر ہم دعائیں مانگ مانگ کے قصرہ سے ذکر کر کے دعائیں مانگ مانگ کے اپنے آپ کو اپنے لیے اس کی رحمتوں کو کٹھا کریں اللہ کی رحمتوں کو کٹھا کریں معاملہ عزائی علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو یومی عرفہ کے لیے اپنی حاجات سمال کے رکھ لیتے تھیں یعنی کہ ان کی جو جو حاجات ہوتی تھی وہ اپنی حاجات کو اپنے سامنے رہ سامنے کے لیے مالا میری یہ حاجت بھی ہے مالا میری یہ حاجت ہے مالا یہ میری عادت کو جی کرتے مجھے اس کی ضرورت ہے مالا اس کی ضرورت ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے یعنی کہ اگر کسی کو رزق کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس دن میں اس کو سکتے تھے کہ ہم اللہ کی بارکہ میں اس دن میں اپنے اللہ کو منائے گی اور اللہ سے مانگے گی اگر کسی دولات کی ضرورت ہوتی تو وہ اس دن مانگتے تھے یعنی کہ اپنی حاجتوں کو اس دن کے لئے تیار کر کر رکھتے تھے کہ یہ دن اللہ کبھی کسی کو خالی نہیں لٹائے تو ان دنوں میں مانگتے تھے عرب پر کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک خالی نہیں پھر لوٹاتے ہیں ان دنوں میں ان دنوں میں اللہ پاک خالی نہیں لوٹاتے ہیں اللہ پاک ان کی حاجات کو برا فرما دیتے ہیں اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے عرفے کے دن اثر کے بعد سفیان سوری علیہ رحمت کے پاس پڑیا تو میں نے دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے پر کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بیہ رہے تھے اور عبداللہ نے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس میدان میں سب سے بلے حال میں کون ہے کون ہے آج کے دن سب سے بدنصیب انسان کون ہے دونوں نے جواب لیا کہ آج یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے معاف جو یہ بدہ یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا وہ بدنصیب انسان اور کچھ نصیب وہ انسان ہے جو اللہ سے اس دن مانگے مانگے اس دن اللہ سے اور جو لوگ جتنا زیادہ اس دن اللہ پاک سے مانگے گی اللہ پاک اس مردوں کو اتنا زیادہ عطاف ہے اور یہ خاص کر کے یہ صرف ہجاج کے لیے نہیں ہے یہ ہجاج کے لیے دن نہیں ہے خاص کے دن donður یہ ہجاج کے لیے نہیں ہے سارے انسانوں کے لیے سارے مومنیر مومنات کے لیے مسلمات کے لیے سارے کہ وہ سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے رب کو منائیں اور اللہ پاک سے جنا اس کی رحمتوں کو سمیٹے سمیٹے اس کی رحمتوں کو اور یہ رحمتوں کو سمیٹنے کے دین ہیں رحمتوں کو سمیٹنے کے دین ہیں کہ رحمتوں کو سمیٹ لو اللہ کی بارگاہ جتنا بھی سمیٹ سکتے ہیں اور یہ شبے کا دین آر کس دن رہا یہ عرفے کا دین جو ہے عرفے کا دین یہ کس دن آرہا ہے یہ عرفے کا دین پاکستان کے ڈیر کے مطابق نہیں آئے گا یہ عرفے کا دین جو حاج کے دینوں کے مطابق ان کے مطابق جو ہم سعودیہ میں حاج ہو رہا ہے نا اس کے مطابق آئی ہا یعنی کہ اس سال ہمارا جو عرفے کا دین ہے 2013 میں یہ پیر کے دین بن گیا ہے پیر کے دین بن گیا ہے عرفے کا دین اور یہ حاج کے دین سے جو نہ ان کا سعودیہ کے دین کے مطابق جو نہ یہ چلتا ہے یہ کبھی بھی یہ نہ دیکھا کریں کہ ہم اپنے ملک کے حساب سے رکھیں نہیں بلکہ جو حج ہو رہا ہے سعودیہ کے دیڑھ کے مطابق اس کے مطابق اتفیر کرنے میں تو ان دنوں میں خوب اپنے رب کو منائیں خوب جو نہ اللہ کی بارگامت ہو جو حج اپنے لیے اپنی اولاد عزیز و قربہ اور کل امت کے لیے اپنے بلدین کے لیے سب کے اسازہ کے لیے سب کے لیے مانگیں اللہ حج آپ کو بے پناہ بلکات لسی فرمائیں گے ماما اللہ علیہوہ